بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ یہ اتنا اتنا لیکن جتنے پیڑے کے آپ ایک روٹی بناتے ہیں تو اس سے آدھا پیڑا آپ لیں گی ٹھیک ہے یہ پیس بنا کے رکھ لیں تو پھر آسان ہوگا پیڑا بنانا تو باس یہ ایسے کرنا ہے یہ پیڑا بن گیا آپ کا ٹھیک ہے تو چاہیں تو تھوڑا سا اسی ایسا کر لیں یہ اگر تھوڑا لگے تو تھوڑا سا اور آٹا اس میں مکس کر لیں یہ ایسے بھی بنا سکتے ہیں جیسے آپ کو آسان لگے جیسے اچھا لگے اس طرح زیادہ خوبصورت پیڑا بنیں گا اور اس طرح اتنا زیادہ خوبصورت نہیں بنے گا لیکن لیکن جب روٹی بنائیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا روٹی تو ویسے بنیں گے تو ان کو تھوڑی دیر تقریبا دس مند تک پڑھا رہنے دیں زیادہ نرم ہو جائیں گے یہ پیڑے پھر بننے آسان ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ ٹری میں سارے پیڑے بنا کے رکھ لیں تو اوپر دے دیں کلنگ فلم تاکہ اوپر سے ڈرائی نہ ہو تو ایک ایک اس میں سے نکال دے جائیں اور دوسرے کے اوپر کلنگ فلم رہنے دیں باقی ڈرائی نہیں ہوں گے اس کے ساتھ تو یہ کلنگ فلم میں نے اوپر دے لی تو اگر اس سے زیادہ آپ کے پاس پیڑے ہیں تو اس کے اوپر ہی رکھے اور کلنگ فلم دے لیں ٹھیک ہے اور ماشاء اللہ کتنے خوبصورت بھی لگ رہے ہیں سبحان اللہ تو انشاءاللہ طلاب آپ کو روٹی ان کی بنا کے دکھائیں گے سموسوں کے لیے تو جو ہم نے ٹرے کے اوپر کلنگ فلم لگائی تھی اس پر اس سے دو پیڑے نکالیں اور یہ ان کے چار سموسے بنیں گے انشاءاللہ طلاب دو پیڑوں کی ٹھیک ہے تو میں دکھاتی ہوں کہ کیسے آپ نے ان کو ہیٹ دینی ہے یہ ابھی دیکھ لیں پیلنے کا طریقہ بھی کو خاص کر کے نیو جنریشن اچھی طرح سے دیکھ لیں اس کو رکھیں گے سائٹ پہ اور یہ دوسری روٹی تیار کریں گے یہ اس طرح اس کو سپلیڈ کر لیں اور اسے بھی ایسی بھی لیں جیسے یہ پیسٹ لگا لیں اویل کی یہ اچھی پیسٹ سے ان کو سپریڈ کر دیں اس کے اوپر دوسری روٹی رکھ لیں سائٹوں سے تھوڑا سا پریس کر لیں اور یہ خوش کاتا تھوڑا سا لگا دیں دوسری سائٹ پہ بھی لگا لیں اور دیکھتے ہیں گرم ہو گیا تمہیں تو بس ہلکی ہلکی سی آنچ دینی ہے اسی روٹی کی ذرا بلکل زیادہ ہیٹ نہیں دینی ہلکی سی دیکھیں ہارٹ پوٹ میں آپ نے رکھتے جانا ہے ساری روٹیوں کو اور بعد میں پھر اس کی فلین کرنی ہے یہیں پہ تبہ کی اوپری ہم دو پیس کر لیں گے یہ اس کے چار سمو سے بن جائیں گے اور بیچ میں اس پی دیکھ لیں اور یہ دیکھیں اس طرح یہ سپریڈ ہو جائیں گے اور دوسرا طریقہ روٹی بنانے کا اور زیادہ آسان طریقہ ایسی ہے کہ یہ آپ تھوڑا سا اس کو بیل لیں ہمیں ضرورت پڑے گی تو یہ سوکا ہوا پلین فلاور لیں گے بڑنا نہیں لیں گے تو اتنی سے روٹی بن گئی تو آپ پیس سے پھیلا سکتے ہیں ایسے کر کے ایسے ہو گیا اسی طریقہ بچوں کے لیے بن گئے کی نہیں روٹی اب دوسری روٹی بنائیں گے یہ ایسے بھی اسے تھوڑا سا کر سکتے ہیں تو اس کے لیے تو مجھے پلین فلاور کی ضوط نہیں پڑی تھی تو شاید اس کے لیے بھی نہ پڑے تو ویسے ہی جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسے اس طرح سٹیچ کرنے کرنے بہت آسان طریقہ ہے دو روٹیاں بڑھ دی ہیں ٹھیک ہے تو آپ اس کے اوپر ہاں لگا دیں گے اس کے اوپر ہی دوسری روٹی رکھنے گے بسم اللہ یہ ڈالیں گے تب کے اوپر بسم اللہ تو یہ تھا ہمارا روٹی بنانے کا دوسرا طریقہ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کو محسوسوں کی فیلنگ کر کے دکھانے والی ہوں کے فیلنگ ہم نے کیسے کرنی ہے اور اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن سے مل جائے گا اور ہر ایک قسم کا لنک اس میں جہاں پہ کوکنگ پلی لسٹ فور کوکنگ لکھا ہوا ہے اس میں سارے کے سارے ویڈیوز ہیں سارے قسم کی کوکنگ کے تو اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر ایک کو حلال رزق کی فراقیت آپ فرمائے اور خیر و برکت فرمائے رزق میں برکت فرمائے آپ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے جزاکم اللہ خیران فور ووچنگ مائی ویڈیو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ